دیا ہے نہیں ابھی مردوہینے عدالت کے مرتقب کرا نہیں دیا ابھی صرف آسکود کاروائی کرتے ہوئے نوٹس لیا ہے اور ملک ریاض کو طلب کیا گیا ہے انہیں آسکود کاروائی کا حصہ بننے کے لیے آئندہ کسی بھی تاریخ پر طلب کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ملک ریاض کے خلاف تو انہیں عدالت کی کاروائی شروع کی جائے یا نہ کی جائے مگر سب سے اہم اس وقت واقعہ یہ ہے کہ آج سوہ صویرے چیف جسٹس کے چیمبر میں سپریم کورٹ کے بارہ ججوں کے غیر معمولی اور ہنگامی اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا اور بہت کم عرصے میں بہت کم متعدد میں فوری جوٹ پہ ایک ہنگامی سماعت شروع کی گئی ہے سپریم کورٹ میں اور اب اس سماعت میں جو ہے وہ ملک ریاض کو دوبارہ نوٹس جاری کیے جائیں گے اس بات کے ابقان ہے کہ اب انہیں باقاعدہ تو ہی نہیں ہے عدالت کے نوٹس جاری کیا جائے گا اس پریس کانفرنس کے وجہ سے کہ جس میں انہوں نے پرائے راز چیف جسٹس اور ان کے علاقانہ پر علیتہ بات لگائے تھے بہت شکریہ ماتی اللہ جان تفصیلات بتا رہے تھے انتہائی اہم خبر کی اور خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ملک ریاض کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کا از خود نوٹس لے لیا ہے